شکر ہے اسیمبلی میں آئے ہیں ہمیں اس طرح ہوتا ہے میرا حال تاریخ کے تھوڑا سرا اوراک جو ہے ان کو ذرا دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ 75 سال سے ہوتا ہے سیر سیم وزارت سنبھالیں گے یا اس بار تھوڑا سا تبدیلی دیکھنے میں آئے گی آپ سیم وزارت سنبھالیں گے یا کوئی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی کارکون آدمیوں جہاں بٹھا دیں گے نہیں بٹھائیں گے ایک بات ہے خواہد صاحب جے بتائیے گا آپ معاشی استحقام کی بات کرتے ہیں اس وقت صورتحال جو سب کے سامنے ہے کہ سیاسی استحقام ابھی بھی نہیں آ رہا تو کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ سیاسی استحقام آئے کہ سیاسی اقدامات استحقام آنے کا واحد حال جو ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی پلئیرز ہیں اس وقت ہماری پاور سرکسر ہے اس میں صرف سیاسدان نہیں ہے اور بھی پلئیرز ہیں چار پانچ اور پلئیرز بات کرتے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے عمر کا تقاضی ہم بھولے تو وہ ان سارے جو اناثر ہیں ان کو کٹھا بیٹھنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے اپنے مفادات سیاسی مفادات کے لیے نہیں ملک مفادات کے لیے اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ہمارے مستقی کے لیے کٹھے بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے میں نے ابھی ایکزامپل دیا ہے کہ ہم نے یہ کوشش اپوزیشن میں بھی کی تھی لیکن ہمیں ہمارا ہاتھ جو ہے جھٹک دیا گیا تھا آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر ہم لیجسلیشن کے لیے آئی ایس آئی کے میس میں جاتے ہیں اور جنرل باجوہ اور جنرل فیز بیٹھ کے ہم سے لیجسلیشن کروا تھے عاملہ کی بھی اور ایف ایٹی ایف کی دونوں ہیں لیجسلیشن جو ہے نا وہ فوج کی اور آئی ایس آئی کی انٹروینشن سے ہوئی تھی اس محول میں پھر کیا ہو سکتا تھا اس محول میں جو آج محول دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے یہ اس وقت کی جو ہے جو بگاڑ جو پیدا ہوا ہے اس کو ہم مبتا رہے ہیں اچھا یا سر ایڈیا کے ساتھ ایک سوال کر سکتا ہوں دس کرو جنرل فیر اچھا یہ بتائیں ہو گئی نا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کے اوپر ساری چیزیں کیا یہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے صدر ضرگاری مقاب ہو جائے ہیں اور پھر ضرگاری حساب سے خلف ہو جائے ہیں یہ آئینی باتیں ہیں میں بزراد پر صدا انپرد سمجھنا ہوں اس کے میرے سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے موں سے جو کل کوڑ میں ریفر ہو رہی ہے تو میرے گلے دے کوئی رسابہ آئے ہیں میں نا بدالتوں میں ہیں لیکن نو مئی کو جو اس ملک کی سیاست کی حساس کو چیلنج کیا گیا تھا اس کا ضرور کوئی حساب تو ضرور ہونا چاہیے اگر بغیر حساب کتاب کے آپ نو مئی سے واقعات کو چھوڑ دیں گے تو یہ آنے والے وقتوں میں جو ہے لوگوں کو انکرچ کرنے والی بات دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں جو ہے وہ جس طرح استحاب جو ہے عدالتوں کے ذریعے ادروائز نیب کے ذریعے میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کے کارکنان کا ہوا ہے اور اس کا کیا رزر نکلا ہے تو یہ باتیں چلیں ہم ہم سیاستدان تھے مخالف تھے ہمارے ساتھ ہو گیا اللہ تعالی نے میروانی کی جو شکر ادا کرنا چاہیے اس کا لیکن جو نو مئی ہے وہ تو قوم کے اوپر قوم کا کرز ہے وہ ادا ہونا چاہیے کہ ریاست کو چیلنج کیا آپ افراد سے اختلاف کر سکتے ہیں اداروں سے اختلافات اس ادارے سے اختلافات پریزیڈنٹ جو ہے کر رہے ہیں اختلاف اس ادارے کے ساتھ اس نے ووٹ او نو کانفیڈنس کے اوپر بھی اختلاف کیا میرا اپنا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ آرٹیکل سکس کے تحت اس کے مقدمہ چلانے چاہیے یہ دو دفعہ وائن کی اختلاف سر انڈیا کے ساتھ تعلقات نارمل ہوں گے بارک کے ساتھ تعلقات نارمل ہوں گے یار تمہیں بہت سوال پر خازی صاحب یہ صدر پاکستان کے حوالے سے اس سوال ہے کہ آج